عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھیں گل اکیڈمی افیشل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات کے دوسرے رکن زکاة کے مطلق ہے ہم فریم سوالات اور ان کی جوابات کو لکس کریں گے یہ نہائیت ہے ان کوسچن ہے جو میں نے جتنے بھی پاس اگزامنیشن ہو چکے ہیں ان میں جو بار بار رپیٹ ہوں ان کوسچن کو ڈسکس کیا ہے پہلا پہچن ہے ہمارے اسلام کے دوسرے بنیادی رکن کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن مجید مقصر نماز کے ساتھ آیا ہے درست اپشن ہے ڈی زکاة عربی لفظ زکاة تذکیہ سے لیا گیا ہے اکاس کے لگوی مینی کیا ہے درست اپشن ہے ہمارے پاس اپشن سی پاک کرنا ٹھیک ہے جی سائٹ اپشن کیا ہے سی پاک کرنا زکاة کب فرض ہوئی تو زکاة کے جو فرض ہونے کی اگزیک ڈیٹ ہے وہ ہے دوست اپشن ای ہمارے پاس دو ہجری کو بقیرہ توبر زکاة تا قرآن مجید میں حکم آیا ہے جی قرآن مجید میں زکاة کی ادائیگی کے مطلق حکامات کتنی بار آئے ہیں جی ٹھیک ہے ہی تو رائٹ اپشن ہے ہمارے پاس اپشن ای ایٹی ٹور ٹھیک ہے جی قرآن مجید میں کتنی بار زکاة کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے اپشن ای بتیس بار ٹھیک ہے جی درست اپشن اپشن ای قویسٹن نمبر ہمارا سکت ہے زکاة کے مطلق قوانین کب واضح کیے گئے ترائٹ اپشن ای اپشن بی ٹو ہجری کو جب زکاة کا مقیرت اور بقران پاک میں اعلان کیا گیا تو اسی وقت اس کے حکامات جاری کیے گئے کس جگہ پر زکاة کے قوانین واضح کیے گئے تو درست اپشن ای اپشن بی مدینہ میں چھی مال کی وہ کم سے کم اقدار جس پر زکاة اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو وہ ہے نساب اپشن بی اس کو نساب کہتے ہیں کتنی قسم کے اموال پر شریعت نے زکاة فرض کی ہے کتنی قسم کے ہیں تو وہ ہے درست اپشن اپشن ڈی چار قسم کے اموال ہیں جن پر شریعت نے زکاة دینا لازم قرار دیا ہے فے سے کیا مراد ہے یہ سرکاری زمین سے حاصل ہونے والی آمدن ہے اپشن بی گیر سرکاری زمین سے حاصل ہونے والی آمدن ہے اپشن سی ہے اب آز زمین سے حاصل ہونے والی آمدن اس کو اشر کہتے ہیں جو ذری زمین سے جو ٹیکس حاصل کیا جاتا ہے اسلام میں اس کو اشر کہتے ہیں مصنوعی طریقے سے سراب ہونے والی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار پر اشر کتنا ہے مصنوعی طریقے سے جو پیداوار ہوتی ہیں اس پر ایک وٹا بیس یعنی بیس وائنسہ اشر کا لیا جاتا ہے اید اسلامی ٹیکس بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو قدرتری طریقے یعنی بارش وغیرہ سے سراب ہونے والی زمین ہیں اس پر شرہ اشر کتنا ہے تو درست اپشن ہے ہمارے پاس اپشن ہے ایک بٹا دس یعنی دسمائی حصہ کہلاتا ہے زمین سے کیا مراد ہے زمین کن لوگوں کو کہتے ہیں تو درست اپشن ہے ہمارے پاس یہاں اپشن ڈی یہ اسلامی ریاست کے تمام غیر مسلم لوگوں کو زمین کہا جاتا ہے اور جو ان لوگوں سے ٹیکس حاصل کیا جاتا ہے یہ زمین کے زمین میں آتا ہے نیکسٹ ون ہے جی جزیہ کو کیا کہتے ہیں جو جزیہ ٹرمز یوز کی جاتی ہے یہ کس قسم کا ٹیکس ہے تو درست اپشن اس کو معافضہ اسلامی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اکثر طور پر جو جنگی کہدی ہیں ان سے وصول کیا جاتا ہے ان کی ازادی سے مطلق نیکسٹ ون ہے جی خمس سے کیا مراد ہے خمس کسے کہتے ہیں تو درست اپشن ہے اپشن بھی پانچمہ حصہ خمس کلاتا ہے آگے آپ کو میں مزید تھوڑی سی ڈیٹائل دیتا جلو جنگی کہدیوں سے جو محصول بی اک وقت جو محصول رسول کیا جاتا ہے اس کو فیدیہ کہتے ہیں قسموں کی زمینوں کی پیداوار سے حاصل ہونے والے محصول کو فی کہتے ہیں قرآن مجید کے حکامات کے مطابق آٹھ قسم کے لوگ زکاة حاصل کر سکتے ہیں مسلمانوں کی پہلی قسم جو اس قدر غریب ہوتے ہیں کہ وہ زکاة کے برابر نساب نہیں رکھتے اور زکاة حاصل کرتے ہیں وہ فقرہ کلاتے ہیں الغارمین بھی زکاة وصول کر سکتے ہیں الغارمین سے کیا مراد ہے تو اس سے درست اپشن اپشن ہے کرز ادا یعنی وہ لوگ جن پر کرز ہے وہ کرز ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ بھی زکاة لے سکتے ہیں اور اس سے اپنا کرز ادا کر سکتے ہیں صدقہ عید الفطر کا حکم کب ہوا تو درست اپشن ہی ہے ہمارے پاس اپشن اے ٹو ہجری ٹھیک ہے جی دو ہجری کو صدقہ عید الفطر کا حکم آیا جناب زکاة نہ دینے والے کو کیا کہتے ہیں تو درست اپشن ہی اپشن بھی کافر ٹھیک ہے جی زکاة کا مکمل نظام کب نافذ کیا گیا تو درست اپشن ہی ہے ہمارے پاس اپشن سی آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نافذ کیا گیا آٹھ ہجری کو زکاعت کا مکمل نظام نافذ کیا گیا مکمل نظام نافذ کیا گیا موسیقی